بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے محصول ہو سکے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ساری کائنات کے خالق و پروردگار نے اپنی کتاب موبین قرآن مجید میں فرمایا یعنی اے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند و برتر مقام پر ہیں احادیث و سیرت کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا جو بیان ہے وہ اسی مختصر قرآنی بیان کی گویا تشریف و تفسیر ہے ہاں رسول اللہ علیہ وسلم کے چند مختصر اشادات آپ کی نظر کر رہی ہوں ترجمہ تم لوگوں میں اچھے اور بہتر وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق زیادہ اچھی ہیں ایک دوسری حدیث میں اشاد فرمایا میں خاص اس کام کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ اپنی تعلیم اور عمل سے قریمانہ اخلاق کی تقمیل کروں ایک اور جگہ آپ نے اشاد فرمایا قیامت کے دن مومن کی میزان آمال میں جو سب سے زیادہ وزنی چیز رکھی جائے گی وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر شریف کے آخری دور میں حضرت ماز بن جبل رضی اللہ عنہ کو دائی وہ مولم اور حاکم بنا کر یمن بیجا تو آخری نصیت یہ فرمائی دیکھو سب لوگوں سے اچھے اخلاق کا بڑھتاؤ کرنا حضرت انص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا میں نے دس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اوف کا کلمہ بھی نہیں فرمایا اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو یا تم نے یہ کام کیوں کیا میں نے دس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور اگر کبھی میرے ہاتھ سے کوئی چیز ضائع یا خراب ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مجھے کبھی ملامت نہیں فرمائی اور اگر میری اس غلطی پر آپ کے گھر والوں میں سے کوئی ملامت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ جب بات مقدر ہو چکی تھی تو وہ تو ہونا ہی تھا حضرت انص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا رسول اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا آپ ایک نجرانی چادر اڑے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے تھے چلتے چلتے حضرت کو ایک گوار بدو نے پکڑا اور آپ کی چادر پکڑ کر اس زور سے کھیچا کہ آپ اس بدو کے سینے سے آ لگے اور میں نے دیکھا کہ اس بدو کے زور سے چادر کھیچنے کی وجہ سے آپ کی گردن مبارک کی ایک طرف نشان پڑھ گیا پھر اس گوار بدو نے کہا اے محمد تمہارے پاس جو اللہ کا مال ہے تم اپنے آدمیوں کو حکم دو کہ وہ اس میں سے مجھ کو دیں حضرت انس نے بیان کیا کہ اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم نے اس گوار بدو کی طرف دیکھا اور بجائے غصہ فرمانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سرکت پر ہسنے کے بعد اس کو کچھ دینے کا حکم فرمایا صحیح بخاری و صحیح مسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ نے اس کے جواب میں لا یعنی نہیں فرمایا ہو صحیح بخاری و صحیح مسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان فرمایا رسول اللہ جب صبح فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تو مدینہ کے گھروں کی خدمتگار گلام یا باندیاں اپنے اپنے برطل لے کر آ جاتی جن میں پانی ہوتا تاکہ آپ برکت کے لیے یا بیماری سے شفا جیسے مقاصد کے لیے اس پانی میں اپنا دست مبارک ڈال دیں تو آپ ہر برطل میں اپنا دست مبارک ڈال دیتے ہیں تو بسہ اوقات ایسا بھی ہوتا ہے سخت سردی کے موسم میں تھنڈی صبح کے وقت برطل میں سخت تھنڈا پانی لے کر آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی اپنا دست مبارک ڈال دیتے ہیں صحیح مسلم حضرت ابو عریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارز کیا حضور آپ مشرقین اور کفار کے حق میں بدعائیں فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لعنت اور بدعا کرنے والا بندہ نہیں بھیجا گیا ہوں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں صحیح مسلم حضرت عاشی صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا نہ کسی عورت کو نہ کسی خادم کو البتہ جہت بھی سبیل اللہ کے لیے ضرور ایسا ہوا اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی شخص کی طرف سے آپ کو عیضہ پہنچانے والی کوئی حرکت کی گئی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرس سے انتقام لیا ہو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی معاملات میں معافی اور درگزر ہی کا معاملہ فرماتی البتہ اگر کسی شخص کی طرف سے کسی فعل آرام کا ارتکاب کیا جاتا تو آپ اللہ کے لیے یعنی فرمان خداوندی کی تعمیل میں اس مجرم کو سزا دیتے یا سزا دینے کا حکم فرماتے صحیح مسلم جناب عصبت سے رواید ہے جو ایک بزرگ تابع ہیں انہوں نے بیان کیا میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن عوقات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر رہتے تھے تو ان عوقات میں آپ کیا کرتی تھی تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا اپنے گھر والوں کے کاموں میں شریک ہو کر ان کی مدد ان کی خدمت کرتے پھر جب نماز کا وقت آ جاتا تو سب چھوڑ کر نماز کو تشریف لے جاتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام رویہ اور معمول یہ تھا کہ ضرورت پڑھنے پر خود ہی اپنی ٹوٹی پاپوش گانٹ لگا لیتے اور خود ہی اپنا پھٹا ہوا کپڑا سی لیا کرتے اور اپنے گھر میں اسی طرح کام کرتے تھے جس طرح تم میں سے کوئی بھی آدمی گھر کا کام کرتا ہو اور حضرت صدیقہ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معفوق البشر غیر انسانی مخلوق نہیں تھے بلکہ بنی آدم ہی میں سے ایک آدمی تھے معمولی سے معمولی کام بھی خود کر لیتے تھے اپنے کپڑوں میں خود جویں لگاتے تھے بکری کا دودھ خود دھولیتے تھے اپنے ذاتی کام خود ہی کر لیتے تھے حضرت انس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور معمول تھا کہ جب کسی شخص آپ سے مسافہ کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا تو آپ اس کے ہاتھ میں اس وقت تک اپنا ہاتھ نہ دیتے جب تک کہ وہ شخص اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے نہ نکالتا اسی طرح اپنا رکھ اور چہرہ اس کی طرف سے نہ پھیڑتے جب تک کہ وہ شخص خود اپنا چہرہ اور اپنا رکھ آپ کی طرف سے نہ پھیڑتا حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو تم لوگوں کی طرح روانی اور تیزی سے گفتگو نہیں فرماتے تھے بلکہ اس طرح ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے تھے کہ اگر آپ کے الفاظ اور کلمات کو شمار کرنا چاہتا تو شمار کر لیتا حضرت جابر سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی طویل ہوتی تھی یعنی وہ فضول گوئی سے پرہیز کرتے تھے کام کی بات کرتے تھے اور فضول گوئی نہیں کرتے تھے جو شخص اللہ اور یوم آخر پر ایمان ربطہ اس کو چاہئے کہ اچھی بات کرے جس پر جو ثواب کی امید ہو یا پھر خاموش رہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ادایت تھی اور اسی پر آپ نے ساری زندگی عمل کیا اور اپنی امتیوں کو بھی اسی کا پیغام دیا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وحسنہ جیسے عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے اپنی خاص دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ